آج ہم آپ کے لئے کیا لے کر آئے ہیں؟ آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک مزیدار شو جس میں سیلیبٹیز اپنے شیف کے ساتھ یہاں ہمارے پاس آئیں گے اور ہر کسی کے گھر میں کوئی روایت ہوتی ہے کوئی خاص چیزیں بننے کی فر ایگزامپل جیسے لائک ہم چھوٹے تھے تو مجھے اچھی سے یاد ہے کہ میری امی جو ہے وہ شلجم کا اچار ڈالا کرتی نہیں مختلف اچار تو ڈالتی تھی لیکن شلجم کا اچار ہمارے گھر میں کھچڑی کے ساتھ کھایا جاتا تھا اور میرے ابو اس چیز کے شوقین تھے اور یہ میرے ابو کے گھر میں بھی چلی آ رہی تھی روایت پھر جی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جیسے میری امی کے گھات کے پائے کھانے لوگ آیا کرتے تھے ہمارے گھر پہ پھر ہمیں لوگ سبزیاں نہیں کھاتے تھے ہم بچے ہم بہت نخرے کرتے تو امی نے اس کا الاد سوچا کہ ان کو چائنیز بنا کے دوں کھانا اور امی نے پھر چائنیز اس زمانے میں بنانا شروع کر دیا جب شاید چائنیز عام گھروں میں نہیں بنا کرتا تھا تو ہمیں سبزیاں کھلانے کی عادت انہوں نے چائنیز کھانوں کے درو ڈالی اور اسی طرح ہوتے 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 اب آج ہمارے بچوں کے نخرے ہوتے ہیں بچے کہتے ہیں ہمیں دیسی کھانا نہیں کھانا ہمیں تو فلانا زنگر بنا کے دو ہمیں تو فلانا پیزا بنا کے دو ہمیں تو فلانا پاستا بنا کے دو اور اس چکر میں چراغ لے کے ڈونڈنا پڑتا ہے کہ ہرے کوئی ایسا شیف مل جائے کوئی ایسا شخص ہو جس کو خود بھی شوق ہو کہ وہ نئے نئے کھانے بنائے آج کل ہر گھر کی یہی کہانی ہوتی ہے سب کو سارے سیلیبیٹیز کیونکہ وہ ٹرابل بھی کرتے ہیں تو ان کو دیسی کھانے کی کریونگ تو ہوتی ہے لیکن جب وہ ٹرابل کر کے آتے ہیں مختلف ممالک سے تو ان کو ہوتا ہے کہ ہم گھر میں کیوں نہیں بنا سکتے ایسا کھانا جو ہم نے وہاں کھایا تھا اور آئی رونڈ نو میرے اندر ایک کوالیٹی ہے کہ جہاں میں کھانا کھانے جاتی ہوں میں جب کھانا کھا رہی ہوتی ہوں کیونکہ میں نے کھوکنگ شوز کی ہے نا تو میں اس کی انگویڈینٹس جو اس چیز کے اندر موجود ہوتا ہے میں پتہ لگا لیتی ہوں کہ کیا کیا انگویڈینٹس تھے اس ریسٹوران میں میں نے یہ پاسٹا کھایا تھا اس پر یہ بھی ڈلا تھا یہ بھی ڈلا تھا یہ بھی ڈلا تھا اور پھر گھار آکے وہ ضرور میں ٹرائے کرتی ہوں پہلے خود ٹرائے کرنے کے بعد پھر میں اپنے شیف کو دو تین دفعہ بنا کر دکھاتی ہوں اور پھر ان کے ہاتھ سوپ دیتی ہوں وہی ڈش تو آئیے سب سے پہلے میں اپنے گھر کی شیف کو بلاؤں گی میرے گھر میں دو شیف ہیں ایک دیسی کھانا پکاری ہوتی اور ایک انگریزی کھانا پکاری ہوتی ہے ایک تو اقبالہ جن سے آپ بہت دفعہ مل چکے ہیں اور ایک ہے سو بیا سو بیا جاؤ ہائے 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 کیا ہوا آجے 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 آج سلام علیکم کیسے ہیں آپ آج آپ نے ٹی وی پہ پکایا ہے کھانا پکا لیں گی جی جی ضرورد انشاءاللہ بھائی تیاری شیار ہے کپڑے پپڑے آخر آپ کی شیف تو بھائی سو بیا کی میں جو بتاؤں گی یو ایس بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ جسے میرے بچوں کو کھانے میں جدد چاہیے میرے ہس بین بھی ویسے ہیں کہ فلان اگر مچھلی ہے تو ایک جیسی نہ پکے اس کے بہت سارے اور اقسام ہونے چاہیے ہیں اور بہت ساری طریقے کار ہونے چاہیے ہیں کیونکہ انسان ایک چیز سے بہر ہو جاتا ہے تو یہ جدد ڈالتی ہے اس میں یہ یوٹیوب کھولیں گی دیکھیں گی اچھا سالسا بنانا ہے اکی یہ بنا لوں گی اچھا یہ زنگر برگر بنانا ہے مطلب کہ میرے بچوں بس یہ کہہ دیں اور وہ کبھی کبھار لنکس بھی ان کو واتس اپ کر رہے ہیں تو آج کل ایک لیٹس زمانہ آگیا ہے کہ واتس اپ کر دو لنک پھر یہ واتس اپ سے جاتی ہیں اس پہ لنک پہ یوٹیوب سے دیکھ کر رہا اور جب میں آتی ہوں گھر میں اچھا جی کیا پکایا ہے فلانا فلانا پتہ نہیں کیا چیز پکا دی ہے اوہ اچھا جی کہاں سے دیکھا یوٹیوب سے تو یہ ہے ان کی یو ایس بی کہ ہاتھ میں ان کے ٹیسٹ ہے اور نئے کھانوں کو یہ ذرا اپنے حوالے سے ٹیسٹ لے کر بنا سکتے ہیں تو سو بھی آج کیا سکھا رہی ہیں آپ سب کو آج میں خوسے بنانا سکھاؤں گی خوسے بیسیکلی برمش دیش ہے اچھا لیکن یہ یہاں کے ہمارے لوکل میں میمن جو ہوتے وہ کھاتے ہیں اچھا پہلے میں سمجھتی تھی کہ یہ میمنی ڈش ہے نہیں یہ برمش دیش ہے جی برمش دیش ہے تو میں خوسے بناوں گی اور بیسیکلی میں سندھی ہوں تو میں آج سندھی سٹائل کے آپ لوگوں کو فش کھلاوں گی تو سندھی سٹائل فش درمیا اسردیا بھی ہے تو گرم فش ہوتی ہے وہ اچھا لگے گا تو ہم آپ کو دو ریسپی جو ہمارے گھر میں بنتی ہیں خوسے ہمارے گھر میں بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں بہت چٹپٹے مجدار یہ بناتی ہیں وہ خوسے سیکھیں گے آج ہمارے گھر کی ریسپی اور ساتھ سندھی فش میری پسندیدہ ائر لائن ہے پی آئی پی آئی اے دے رہا ہے آپ کو ہر ٹکٹ پر گولڈ سیف کرنے کا موقع میری طرح آپ بھی پی آئی اے کو اپنے سفر کے لیے منتخب کریں اور پاکستان اور اس کے قومی اداروں کو مضبوط اور مستحقم کرنے میں اپنا کردار نبھائیں آؤ مل کر بنائیں پاکستان سپمارے ambی آئی واری آئیی السلام علیہ واری دار